اراقی شہر سمارہ میں شیعہ آبادی کی منتقلی اراقی سنی اکثریتی شہر سمارہ کے سنی رہائشی اپنے علاقے میں شیعوں کی بڑتی تعداد سے ادم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں اس خوف کا احساس تب مزید بڑھ گیا جب ماہ روام شیعہ ظاہرین کے حجوم مجمع کی صورت میں اپنے دسویں امام علی الحادی کی شہادت کا دن منانے کے لیے اکھٹے ہوئے 12 اپریل کو مناقت اس مذہبی تقریب میں 1.5 ملین سے زیادہ شیعہ سمارہ آئے شیعوں کی اس قدر کثیر تعداد میں موجود کی اس سنی خوف کو تقویت دینے کے لیے کافی تھی کہ یہ علاقہ دانستہ طور پر شیعہ اکثریتی علاقہ بنایا جا رہا ہے کچھ سنی رہائشیوں کے مطابق شیعہ عقاف جو کہ شیعوں کے مذہبی شاعر اور مزارات کا انتظام و انسرام کرتی ہے سنی عقاف کے عملاق پر زبردستی قبضہ کر رہی ہے یہاں تک کہ بغداد، سمارہ اور دیالہ میں سنی مساجد کے ملکیتی کاغذات کو ریل سٹیٹ کے ریجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں جھٹلانے کی کوشش کی گئی اور بہت سے عملاق ان کے اصلی مالکان کی عدم موجودگی میں شیعہ عقاف کو فراہم کی گئی اس سنی اکثریتی شہر میں بڑی آبادیاتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے جہاں شیعوں کے گیار میں شیعہ امام حسن الاسکری کا مزار موجود ہے اور وہ غار بھی جہاں شیعوں کے بار میں امام، غائب پوشیدہ ہیں اس سے پہلے یہ آبادیاتی تبدیلی سراہدین صوبے کے کچھ علاقوں میں بھی نمائی تھی جہاں دائش کی جلاوطنی کے بعد وہاں کے سنی رہائشوں کو واپس لوٹنے کی اجازت نہیں تھی اور اب یہی کچھ سمارہ میں بھی ہو رہا ہے جہاں متفقہ طور پر شیعوں کی بحالی اور قیام کا آپریشن جاری ہے اس سلسلے میں کچھ شیعہ پارٹیاں ریال اسٹیٹ اور زمینوں کے سنی مالکان کو خطیر رقوم کی آدائیگی کر رہی ہیں تاکہ وہ یہ املاک شیعوں کو بیج دیں جس کا نتیجہ شہر میں شیعہ شہریوں کی بڑتی سکونت ہے شہر میں مسلح شیعہ دستے گشت کرتے نظر آتے ہیں جو شیعہ ناروں اور شیعہ مذہبی شخصیات اور لڑران کی تصاویر اٹھائے ہوتے ہیں یہ دستے شہر میں اپنی موجودگی کا جواز شہر میں موجود شیعہ مذہبی مقامات کا تحفظ بتاتے ہیں جبکہ شیعوں کا موقف یہ ہے کہ سمارہ تمام عراقیوں کا شہر ہے اور اس حساب سے یہاں شیعوں کی موجودگی جائز ہے شیعہ ظاہرین کی آمد سے شہر میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا سیاحت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع میسر ہوں گے واضح رہے کہ سمارہ آپریشن کمانڈ نے شہر کی سخت سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ستائیس جنوری کو سمارہ کے گرد کنکریٹ کی دیوار بنانے کا اندیا دیا تھا جسے اسی دن سمارہ ٹرائبل کونسن نے مسترد کر دیا اور کہا کہ اس شہر میں فرقہ پرستی مزید بڑے گی سمارہ ہمیشہ سے مختلف مسلک کی آبادی والا شہر رہا ہے جہاں لوگ ہم آہنگی سے ملجل کر رہتے آئے ہیں اور ماضی میں سنی آبادی شیعہ مذہرات کی حفاظت کا بطور خاص انتظام کرتی تھی مگر اب سمارہ کی بڑی مساجد میں سے ایک جامع مسجد کے امام صاحب کے مطابق سمارہ دو حصوں میں منقسم کیا جا چکا ہے جس کے مضافات میں یہاں سے نکالے گے سنی رہ رہے ہیں جبکہ شہر کے مرکزی حصے میں شیعہ آبادی ریاحش پذیر ہے جس کی حفاظت مختلف شیعہ ملیشیایں کرتی ہیں